میں ہوں نیشنل سٹیڈیم سے احسان قریشی پاکستان کرکٹ بورٹ پاکستان کی ٹیسٹ سیریز جو ہے انگلینڈ کے خلاف ختم ہو چکی ہے ایک نئی ٹیسٹ سیریز کی تیاری ہے نیزویلینڈ کی ٹیم جو ہے پاکستان پہنچ چکی ہے جناب ٹیم ساؤتھی قیادت میں اب پاکستان کرکٹ کس طرف جاری ہے کیونکہ ایڈمنسٹریشن بھی بھی تبدیلیاں ہو چکی ہیں نجم سیٹی آئے ہیں ہیڈ کوچ کون ہوگا چیف سیلیکٹر کون ہوگا اتنے سوالات ہیں کہ اس کے جوابات دینا بڑا مشکل ہے لیکن پھر بھی ہم آتا کریں گے سب سے پہلے تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ آج پاکستان اور نیزویلینڈ کی ٹیموں نے آج نیشنل سٹیڈیم کراچی میں پیٹس کی دونوں ٹیموں نے یہ کافی عرصے کے بعد جناب یہ نیزویلینڈ کی ٹیم تقریباً بیس سال کے بعد پاکستان آئی ہے لیکن پاکستان کی ککٹ اس وقت بڑی ڈاما ڈول ہے ایڈمنسٹریشن بھی تبدیل ہوئی ہے اور پاکستان جو پ اپنی سرزمین پر ہارے ہیں دو ہزار بائیس میں اب پاکستان اس جمعوت کو توڑ پائے گا نہیں توڑ پائے گا کیونکہ پیر سے یہاں پر نیشنل سٹیڈیم میں نیزویلینڈ اور پاکستان کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ ہو رہا ہے لیکن جو ملتان میں ٹیسٹ ہونا تھا اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ فوق کی وجہ سے صورتحال کی خرابی کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ بھی میچ کراچی منتقل ہو جائے تو پاکستان کے لیے بڑے چیلنجز ہیں بابر آز بابر آزم کے لیے بڑے چیلنجز ہیں سکلین مشتاک کے لیے بڑے چیلنجز ہیں محمد یوسف کے لیے چیلنجز ہیں کیونکہ ان کا جو سٹیک پہ تھا ٹھیک ہے پچھلے سار ورلڈ کپ میں جناب آپ آئے تھے فائنل میں پہنچے دے جس کی بجا سے ان کی نوکریاں پکی ہوئیں اب ان کی کرسیاں سب کی ہلتی ہوئی دکھائی دے رہے ہیں نجم سیٹی اینڈ کمپنی جو آیا ہے نیا بورڈ نئی مینجمنٹ کمیٹی آئی ہے نیا جناب گورننگ ب انزل کی طرف جائے گی یہ وہی حالات خراب رہیں گے لیکن اصل بات جو ہوتی ہے نا چاہے کچھ بھی ایڈمنسیشن چینج ہویا ہے اگر آپ کی ٹیم جیت نہیں رہی اس کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے تو یہ سب سے بڑا جو داغ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے رمیز راجہ جا چکے ہیں لیکن اب نجم سیٹی اینڈ کمپنی کو بھی بڑے چیلنجز کا سامنا ہے سب سے بڑا تو ہے کہ پاکستان نے اس جمہود کو توڑنا ہے جو اس کو مسلسل متواتر پہلے تو ان کو ابھی پچھلے دن ہو جناب وائٹ واش ہوئی اس سے پہلے تاریخ میں کبھی نہیں ایسا ہوا تھا بین سٹوک کی ٹیم نے پاکستان کی ٹیم کے چھکے چھڑا دیئے حالانکہ لوگ کہتے ہیں ٹیچنگ ہو تھا لیکن جب تاریخ آج سے پانچ سات سال کے بعد لوگ وہ پڑھیں گے ریپورٹ تو ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ جناب اس میں کیا ہوا تھا وہ دیکھیں گے کہ انگلینڈ کی ٹیم نے پہلی ٹیم تھی دنیا کی جس نے پاکستان میں ان کے گراؤنڈوں میں آ کے پاکستان کو تین صفر سے شکست دی اور ایسا ریکارڈ قائم کیا جو پاکستان یہاں پر کرتا تھا جیسے آپ کو پتہ ہی ہے یہ باہر کی ٹیم میں جب پاکستان آتی تھی آپ یقین کریں وہ لرزری ہوتی تھی ان کو پتا تھا کہ یہاں کی کنڈیشن کیا ہوں گی خاص طور پر ہم سپن ٹریک بناتے تھے لیکن نہ ہم سپن ٹریک بناتے کیونکہ ہمارے پاس ایسے کھلاری موجود نہیں ہے جو سپن کے ماسٹر تھے ایک زمانے میں ہمارے ملک میں جناب سپن کے ماسٹر جو ہوتے تھے سپن بال انداد کا نام سر فرشت ہے لیکن آج کل پاکستان کے بڑے بڑے بیٹرز ہیں چاہے وہ جناب بابر آزم ہو چاہے وہ جناب شان مسود ہو چاہے وہ امام الحق ہو چاہے وہ رزوان ہو چاہے وہ سعود شکول ہو اسپنرز کے خلاف یہ اتنے ہٹتے گا کیونکہ ہم اسپن وکٹیں بنا کے باہر کی ٹیموں کو ہرا سکتے تھے بہرحال پاکستان نے اب ایک ٹیم میں تبدیلیاں کیا کرتا ہے کیا امام الحق کی ظاہری بات ہے واپس آئیں گے انجری کی بات بڑے اور پاکستان کی بیٹنگ پر بڑے سوالات اتھ رہے ہیں بابر آزم کی کپتانی کے بارے میں لوگ جو ہیں اتنی باتیں کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح کا کپتان ہے بزدل کپتان ہے دیکھیں یہ ہے سوشل میڈیا اس پہ اور میڈیا میں بھی لے گئے مختلف کچھ ان کے فیور میں ہے کچھ ان کے گینسٹ ہیں لیکن بابر آزم کی ٹیم جب تک چاہے وہ کتنی بھی اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں جتنے بھی سنچریان منائیں بات وہی ہوتی ہے جب آپ کی ٹیم دب تک ج جیتے گی نہیں تو جب تک آپ کو کچھ نہیں ہے لیکن لوگ آپ پوچھ رہے ہیں آپ کون ہیڈ کوچھ آ رہا ہے بھائی ہیڈ کوچھ تو آپ دیکھیں نا اب یہ کھچڑیاں پکنا شروع ہو جائیں گی ہر طرف سے زور جائے گا کون آئے گا یہ بھی سنا جا رہا ہے مکی آرثر بھی آ سکتے ہیں مکی آرثر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی واپسی ہو رہی ہے لیکن ابھی جو ہے ظاہری بات ہے سیٹل ڈاؤن نہیں ہو رہا اور بہت سے مسائل ہیں اور پی ایس ایل میں جناب آپ کہا جا رہا ہے کہ پشاور کو بھی ہم شامل کریں گے کوئٹا کو بھی شامل کریں گے بڑی چیلنجز ہوتے ہیں ان دونوں جگہوں پہ کیونکہ بلکل بارڈر ایریا ہے اور دیکھیں نا اس میں فارن پلیئر بھی آتے ہیں لیکن اصل بات ہے کہ پاکستان کی جو پرفارمنس ہے پاکستان کو اپنی پرفارمنس کھڑی کرنی ہوگی اور دوسری بات آپ سے کرنا میں بھولیا بھائی ہمارا جو لوکل ہیرو ہے دوہزار سترہ کی چیمپنز ٹروفی کا سرفراز احمد اس کے بارے میں کھا جا رہا ہے کہ وہ آ رہا ہے کم بیک کر رہا ہے ٹیم کی منجمنٹ نے یہ گلین سگنل دے دیا آپ دیکھیں رزوان ڈراب ہوتے ہیں یہاں رزوان ایز ای بیٹر شامل ہوتے ہیں کیونکہ رزوان کی پرفارمنس بھی اندر سکروٹ نہیں ہے خاص طور پر ایس کرکٹ میں اب اگر چانس ملتا ہے سرفاز احمد کو تو ان کے لیے بھی بڑے چیلنجز ہوں گے کیونکہ بہت عرصے کے بعد پاکستان ٹیم میں وہ واپس آئیں گے اور ان کی پرفارمنس پر لوگوں کی نظریں ہوں گی کیونکہ ب بڑی بیکنگ ہے ان کو پپولیریٹی بھی ان کی بہت بڑی ہے ان کا گراف بہت بڑا ہے جس طرح انہوں نے دوہزار سترہ کی چانس لیکن جس طرح ان کو رخصت کیا گیا وہ اچھا نہیں تھا ٹیم میں ان کو رکھا ہوا ہے کافی عرصے تھے لیکن وہی بات ہے کہ ٹیم میں رکھنا اور کھلانا یہ بلکل مختلف امر ہے اب دیکھتے ہیں کہ نجم سٹی اس کی طرف کتنی توجہ دیتے ہیں لیکن پاکستان کا بہت بڑا ایک اور امتحان شروع رہا ہے بڑی ٹف ٹیم ہیں نیوزیلینٹ کی ٹیم آ کر آپ ان پر نظر ڈالیں ٹیم ساؤٹھی اب کین ویلیم سن دیکھیں ان کے کتنے بڑے بارے ہیں ڈیرر مچر ہے جناب اس کے بعد آپ نظر ڈیون کونوائے ہیں جناب یہ ان کی ٹیم کے بیٹرز بڑے سٹرونگ ہیں اب پاکستان کو بیٹنگ میں بہت اچھا تھے پاکستان کی بولنگ بھی آپ کو پتا ہے کہ آدھی ہو گئی ہے پاکستان کی بولنگ شاہین شاہ جو ہیں وہ انفٹ ہیں سائیڈ لینڈ پہ ہاریس روف کی جناب شادی ہو ہو رہی ہے تو پاکستان کے لیے مسائل تو بہت ہیں ان مسائل میں رہے کہ اگر پاکستان نے پرفارمنس دی اور پاکستان نے یہ ٹیسٹ میں جیتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ جیسے ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ آپ جتنے بھی میج ہارج ہیں ایک میج جیتے ہیں تو اس کے بعد جشن ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ جناب جشن ہوتا نہیں ہوتا پاکستان کی اس طرح کی وکیڈ ہوتی ہے یہ سامنے وکیڈ ہے سنا تو ہے کہ یہ بیٹنگ ٹریک ہوگا لیکن تھوڑا سا سپنر کو مدد کرے گی تو یہ رپ تھی ہماری آج کی بہت شکریہ کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو فالو کرتے ہیں اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں اس کے ساتھ ہی مجھے نیشنل سیٹیم تھی دیجئے اجازت اللہ حافظ